یا اللہ، اللہ، اللہ پاکیزگی پیدا کر دی ہے اللہ کی محبت کی صورت میں ذکر کی صورت میں اپنی آخرت کی تیاری کی صورت میں اور جو غفلت والی زندگی گزری ہے اس سے بیزاری کی صورت میں قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور یہ بڑی شرم دلانے والی بات مجھے اور آپ کے لئے ہے اللہ فرماتا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنے اندر اٹھنے والی خواہشی کو خدا بنا لیا اللہ معاف فرمائے لیکن آپ دیکھئے رمضان شریف نے میرے اور آپ کے اندر کیسا کامل ذوق پیدا کر دیا کہ ہم ساری اپنی گناہوں کی گویا کہ برائیاں اس پر متعلے ہو کر شرمندہ ہو کر اس کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کی فرمان برداری کے طرف آتے ہیں تو آئیے اس دعا کے قبولیت کے وقت میں اسی اللہ رب العالمین جلہ وعلا کے حضور جو شہر رکھ سے زیادہ قریب ہے جو فرماتا ہے نبی محترم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی دعاوں کو سنتا ہوں آؤ رب سے مشکلوں کا حل اور اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خیر اور آسانی طلب کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دست سوال فقیروں کی طرح دراز کرتے ہیں اس رب العالمین کی بارگاہ میں اور خیرات دنیا و آخرت کی اس رب سے مانگتے ہیں اللہ کے حضور دست سوال دعا کے لیے ہم اٹھاتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک سلم ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الآخرت حسن وقنا عذاب النار و دخنا الجنة معلبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا حلال علمین تو نے اپنے فضل سے مجھے یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا میری زندگی اور میری دنیا میں اور میری عمر میں تو نے اتنی برکت دی کہ ایک دفعہ پھر مجھے رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ نصیب ہوا اور میری سانسیں تو نے اپنے فضل سے اتنی اور بڑا دی مولا کریم کہ مجھے رحمت کا عشرہ مکمل مل گیا اور اب میں مغفرت کے عشرے کی خوشبو اور لذت کو پا رہا ہوں اور تیری رحمت کی جو بارش مغفرت کی ہو رہی ہے اس چھما چھم موصلہ دار بارش کے اندر مولا کریم یہ فقیر اور گناہگار بندہ اس سے اپنے آپ کو راحت دے رہا ہے اس سے فیض پا رہا ہے مولا کریم اس سے رحمت والے مغفرت والے عشرے کی برکت سے میرے لیے میرے بچوں کے لیے ہمارے تمام بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے والدین کے لیے اور ساری امت کے لیے مغفرت کامل مقدر فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہماری پیشانی کو جہنم سے ازاد کر دیں ہمارے ماباب ہمارے بچوں کی پیشانی کو جہنم سے ازاد کر دیں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو تُو نے ہم پر اور ہمارے ماباب پر کیے اور مولا کریم ہمیں نیک آمال کی توفیق دے ہمارے بچوں کو نیک بنا دے عفت و پارسائی شرم و حیاء تیرا خوف اور تیرے نبی کے کامل محبت اتا فرما دے عبادات نماز روزہ زکاة حج ان کے وقتوں میں ادا کرنے کی توفیق دے اندھیرے و رجالے میں حیاء و شرم اتا فرما بے حیائی کے کاموں میں سے مولا کریم جو تجھے پسند نہیں ہے مولا کریم ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو محفوظ فرما ہمارے ماباب ہمارے بزرگ جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں ان کا سایہ شفقت ہمارے گھروں پر دراز فرما اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما ہمیں رزق حلال اتا فرما جتنا تو نے دیا ہے اس پر قناعت دے اور فضول خرچی سے مولا کریم محفوظ فرما ہر حال میں روزے میں جس طرح ہم نے تیرے حکم کو آگے رکھا ہے تو مولا کریم زندگی کے ہر شوق میں تیری مرضی کو کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے کس سے ملنا ہے کہاں جانا ہے کب سونا ہے کب اٹھنا ہے جو ساری ویزا کے تیرے تقاضے ہیں اس کو ادا کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار فرما جن لوگوں کی دعائیں تو نے اس مقدس وقت میں قبول فرمائی ان نیک لوگوں کے صدقے ہم فقیروں ہم بے نواوں ہم گناہگاروں کی بھی دعائیں اور استغفار اور توبہ کو قبول فرماتے ہوئے زندگی کے ہر رنگ میں مولا کریم ہر لحظے میں رحمت کا نزول فرما قبر و حشر کی گھڑی ہمارے لئے آسان قیامت کے دن تیری رضا اور تیرے محبوب کی رحمت اور جنت عدن عطا فرما جنت الفردوس عطا فرما وصل اللہ والآخر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجماعین برحمت کا یا ارحمار راہمین موسیقی 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 موسیقی